السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تین چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے دیر نہیں کرنا چاہیے جب ان کا وقت ہو جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن تین چیزوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اس میں دیر مت کرو جب ان کا وقت ہو جائے تو فوراں ان کو کر لو ان تین چیزوں میں ہم سب سے زیادہ دیر کرتے ہیں اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو چھوڑی دیتے ہیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے آئیے جانتے ہیں وہ تین چیزیں کون کونسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی حضرت علی روی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اے علی تین چیزوں میں کبھی دیر نہ کرو تاخیر نہ کرو نمبر ایک نماز میں جبکہ اس کا وقت آ جائے نماز میں ہمیں کبھی بھی دیر نہیں کرنا چاہیے نماز کا جب وقت ہو جائے تو فوراں نماز ادا کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے دیر کرنا تو الگ بات ہے ہم نمازیں چھوڑ ہی دیتے ہیں اللہ کے نبی نے تو دیر کرنے میں بھی بنا فرمایا کہ دیر مت کرو اور ہم تو گولی کر جاتے ہیں دوسری چیز جنازے میں جبکہ وہ موجود ہو کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس کو دفنانے میں اس کی نماز جنازے میں دیر نہیں کرنا چاہیے اب فلاں رشدار آ رہا ہے ممبئی سے اب سورت سے آ رہا ہے اب فلاں آنے والے ہیں بعض دفعہ تو مٹی جو ہے نا کسی کا انتقال ہوا دو دو دن تک مٹی رکھی رہتی ہے اب وہ آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد ایک جگہ میں گیا تو جنازے کی نماز کے بعد قبرستان لے جا کر بھی رکھا وائے جنازہ کیوں ارے صاحب ابھی وہ رشدار تھوڑا سا راستے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہم دیکھنا چاہتے ہیں ارے بھائی جب زندہ تھے جب آپ نے دیکھا نہیں جب آپ نے خیریت پوچھی نہیں جب مر گئے تو آپ انتظار کروا رہے ہو اب صاحب ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے اب وہ آئے آ کے کیا ہوا چہرہ کھول دیا دیکھا چلو اب دفنا دو تو بلا وجہ کی رسمیں بنا ڈالی ہیں محبتوں میں یہ نہیں ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے بھی خیریت لی جاتی ہے تعلق رکھے جاتے ہیں اب مرنے سے جب وہ زندہ تھے تب تو کوئی اتا پتہ ان کا نہیں تھا لیکن جب انتقال کر گئے اب بہت دوسرے رشتہ دار بھاگا چلا آ رہا ہے کہ صاحب آخری بار چہرہ دیکھنا ہے تو یہ رسم و رواج میں آپ لپٹ کر رہے گئے اس طرح سے کبھی بھی زندگی آخرت کو کامیاب بنانے والی تو نہیں بن سکتی تو میرے عزیز بھائیوں دوسری چیز جنازہ جبکہ وہ موجود ہو جنازے میں جلدی کرنا چاہیے نمبر تین بے شوہر عورت کے نکاح میں جبکہ تمہیں اس کے میل کا کوئی رشتہ مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ وہ لڑکی وہ عورت کہ جب اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر اور دیر نہیں کرنا چاہیے تو یہ تین چیزیں ہیں جس میں ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پہلی چیز تو ہم چھوڑی دیتے ہیں بلکل اور باقی کی دو چیزیں ہیں اس میں بہت دیر کرتے ہیں جیسے کہ رشتہ مل جاتا ہے پھر بھی صاحب شادیوں میں تین تین سال پانچ پانچ سال پہلے تو نکاح تلاشی نہیں کرتے ہیں آرے ابھی تو صاحب بچی چھوٹی ہے اٹھارہ سال کی ہے بیس سال کی ہے اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے کہ جب جوڑ کا رشتہ کسی بالغ لڑکی کا مل جائے تو جب بالغ لڑکی ہو جائے تو اس کے رشتے کی فکر کرو اور رشتہ مل جائے تو فوراں نکاح کرو لیکن سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا تیس پیتیس سال کی عمر میں کہیں جا کر رشتے تلاش کیے جاتے ہیں پھر آج اب تو پیتیس چالیس سال کی عمر ہو جاتی ہے تب شادیاں ہو رہی ہیں بعض دفعہ تو پیتالیس پیتالیس سال کی لڑکیاں ہو رہی ہیں عورتیں بن جاتی ہیں وہ بڑا پا چمکنے لگتا ہے مرد حضرات بھی سفید ڈاڑی ہو جاتی ہے تب جا کر کہیں صاحب ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں اس میں ہمیں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ